وہ زندگی جو دنیا پہ گزار کے آئے ہیں وہ دنیا کے لیے نہ گزاری ہوتی وہ اس آخرت کے لیے گزاری ہوتی ہم نے اللہ کے لیے زندگی بسر کی ہوتی چار دن کی زندگی تھی زندگی تھی کیا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا ہشر کا پچاس ہزار سال کا قرآن بتاتا ہے اور یہ ساری زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی لگا لیے یہ ساری زندگی ساٹھ ستر سال کی اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کہ یوں ہی گزر گیا چاند لمحے تھے اللہ اکبر لیکن جنہوں نے یہ راست سمجھ لیا انہوں نے پھر زندگی گزارنے کی طرح جو حق تھا اس طرح گزارا حضرت داتا گنج بخش علی حجی ویری علیہ الرحمہ کے شیخ شیخ ختلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا سومن دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزری جائے گی نا جس نے روزہ رکھا اس کا بھی تو دن گزری جاتا ہے اور جس نے نہیں رکھا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے لیکن افطار کے لمحوں پر انوا اکسام کے کھانے جب سامنے پڑے ہوتے ہیں تشکر کے جذبات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ شکر ہے مالک نے یہ دن نکتہ انجام تک پہنچایا تو وہ جو کیفیت روزہ دار کی ہوتی ہے وہ بے روزہ کی تو نہیں ہوتی تو اللہ جللہ شانہو نے یہ زندگی دی کچھ لوگوں نے گناہوں سے بچ کے زندگی گزاری روزہ دار رہے کے زندگی گزاری اور کچھ لوگوں نے آوارگی میں زندگی گزاری جب روزہ کھلنے کا وقت آئے گا پھر پتا جائے گا وہ کہے گا یا لیتانی قدمت الہیاتی فیوم ایز اللہ یعذب عذاب ہوا حد اللہ فرماتا ہے اس دن اللہ کے عذاب کی طرز پر اللہ کے عذاب کی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا جیسا اس کا عذاب ہوگا کسی کا عذاب ہوئی نہیں سکتا اس کی پکڑ گریفت ہے اس نے اگر نعمتیں دی تھی تو آج اس کی گریفت بھی دیکھنے والی ہوگی اللہ حکر وَلَا يُوسِكُ وَسَاقَهُ وَحَد اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا جس طرح وہ جکڑے گا خُزُوہُ فَغُلُّو سُمَّا الْجَحِيمَ سَلُّو سُمَّا فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَوْهَا سَبُعُونَ زِرَا آنفَسْ لُقُو کہا پکڑو اسے جکڑو اور ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو کے جہنم میں ڈال دو وہ کیسی گریفت ہوگی تو کہا کہ جس طرح وہ پکڑے گا کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا کوئی چھوڑا بھی یہاں تو جیلیں توڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں یہاں کی تو جو وہ پکڑنے والے بک جاتے ہیں لیکن اللہ کی پولیس تو نہیں بکے گی اللہ اکبر یہ اس سخت دن کی مشکل ترین حالات کی اقاسی ہے این اس محول میں ہواے کا ایک ٹھنڈا جھونکہ آتا ہے اللہ اکبر اچانک آواز آتے یا ایتہا نفس المتمائنہ یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزاری اے نفس متمائنہ جو اللہ پر اللہ پر اپنے آپ کو راضی کرتے رہے جنہوں نے ذکر سے اتمنان قلب حاصل کیا جو اس کے حکموں کو نہ توڑتے رہے ان کو آواز آئے گیا ہے نفس متمائن ارجعی الہ رب کے رادیت مردی آجا اپنے رب کی طرف تیرا رب تیرے سے راضی اور تو رب سے راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اللہ اکبر دو خوبیاں کہ تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی یعنی تو نے اس طرح زندگی گزاری کہ تو رب پہ راضی ہو گیا مشکل میں بھی راضی تکلیف میں بھی راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنوں چلے ڈاما تو راضی تھا رب پر علماء نے لکھا ہے اللہ کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن یہ آسان ہے بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ مشکل ہے بندہ راضی ہوتا ہی نہیں لیکن جس نے اس کے باوجود کہا مالک میں ڈاڈا راضی ہوں تیرے پہ وابا خوش ہوں تیرے پہ تو جو بندہ ہو کے رب پہ راضی ہو گیا اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے گئے گا میرے بندے تو میرے پہ راضی ہو گیا تیرے اوپر تکلیفیں بھی تھے آلام بھی مسائب بھی لیکن تو راضی ہو گیا میری جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جدر سے گزرنا ہے گزر جا میں تیرے پہ راضی ہو گیا ہوں اللہ اکبر تو آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں سورہ تلفجر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی گریفت سے کوئی بچ تو نہیں سکتا جلد یا بدیر اس کی گریفت میں تو لوگوں نے آنے ہی آنے ہے کفار کو تو دنیا کی اوپر سزائیں دی گئیں عذاب استعصال میں مبتلا کیا گیا اس امت کو حضور کے صدقے عذاب استعصال سے تو محفوظ رکھا گیا لیکن اللہ کی گریفت پکڑ اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بیچینیاں اور استراب یہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے لیکن جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستوں میں بسر کر دیتے ہیں فضا اکبر کے دن جب دارو گیر کے لمحے ہوں گے جب جہنم کو حشر کے میدان میں لائے جائے گا گندی اور لمبی گردن نکال کر کے وہ مجرموں کو ڈونڈ رہی ہوگی اس دن اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو آواز دے کے کہے گا وہ جنت کے در کھلے ہیں اور ہوئے تمہارا انتظار کر رہی ہیں غلمان تمہاری راہوں میں کھرے ہیں تم نے دنیا کو میرے لئے چھوڑا اور آج جنت جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے سنا نہیں اور کوئی دل دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میں تمہارے لئے تیار کیا ہے جو وہاں بہتی نہریں اور خوبصورت باغات اور لٹکتے ہوئے پھل سب سے بڑھ کر میری رضا تمہیں وہاں نصیب ہوگی اللہ مجھے آپ کو اللہ جللہ شان ہو کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھلنے کی توفیق دے کارِ ما آخر شدو آخر زیمہ کارِ نشد مشتے خا کے ما غبارے کوچائے یارِ نشد اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں دعا عبادت کا مرض ہے اور آج کی رات تو وہ مالک ہمیں خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو ویسے تو جب بھی مانگے اس کا دعے رحمت کھلا ہوا ہے یہ کوئی دنیا داروں کا در تو نہیں ہے کہ اس وقت بند اور اس وقت کھلا ہے یہ تو اس کا در ہے لا تا خوز حسنتوں ولا نوم نیت و دور کی باد اسے اونگ بھی نہیں آتی دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو جس زبان میں بھی مانگو عربی میں مانگو عجمی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو نظم میں مانگو نصر میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کے انداز میں مانگو سادی کی طرز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمتا ہے آو تو سیس کی چوکھٹ پہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا تمہارے دکھوں کو ختم کر دوں گا تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا آو تم مجھ سے طلب کرو تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مورتے ہیں جب میری دہلیس سے بھی دتکار دیئے گئے تو پھر جائیں گے کہاں اور در ہے کیا جس در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو آئیے ہم اس کے حضور استغفار طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پورے عالم پہ پھیلی ہوئی وبائیں ابتلائیں اور یہ امتحان کی سخت گھڑیوں سخت گھڑیوں کے دور ہونے کی التجا پیش کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بولی استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو استغفر اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف فی الانبیاء والمرسلین اللہم انی اثر کالعفو والعفیتا والمعفاة الدائمتا فی الدین والدنیا والآخر اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم اغفر ظنوبنا وستعیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولی والدین ولی مشائخنا ولی اساتذتنا ولی تلامذتنا ولی من لہو حق علینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمرسلین اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالینا موڑنا پہلی ہو جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دیں تیرے عاجز ناتوان کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ہماری التجائیں قبول فرما اللہ گناہوں کا بوجھ لیے اللہ گناہوں کا بوجھ لیے کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکھٹ پہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاصر ہیں میرے مالک ہمارے گناہ معافتما دے مالک تیرے محبوب کی زبان سے اس رات کی برکتیں اور اس رات کی رحمتیں سنی ہیں تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبیلہ بنو قدر